دوستو کیا آپ جانتے ہو کہ 1986 میں خمینی نے ایک بزرگ مجزاہد کو بے دردی سے قتل کروا دیا تھا دوستو 1979 ایرانی ریولویشن سے پہلے تاک ان دونوں کے تعلقات کافی اچھے تھے بٹ یو شک تنک آباؤٹ ایٹ کہ 1979 سے 1980 تاک صرف ایک سال کے عرصے میں ایسا کیا ہوا کہ خمینی کو مسلسل چھ سال تاک اس مجزاہد کے مرنے تاک اسے قید میں رکھنا پڑا اسے سمجھنے کیلئے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ 1925 میں ایران میں پہلے بھی دینسٹی کا آغاز ہوا جو کہ 1979 تاک رہی اس دور میں شاہ دو اطراف سے گرا ہوا تھا ایک طرف سے تودہ پارٹی، نیشنل فرنٹ، مجاہدین خالق اور فدائیان اسلام جیسی پارٹیز تھیں جبکہ دوسری طرف خمینی تھا جس کے ساتھ محمود تالکانی، محمد بہشتی، شریعت مداری اور بہت سے ادر لوگ تھے جو کہ اسلامی عقومت چاہتے تھے بٹ ان سبھی میں نا مین رول خمینی کا تھا تھرڈ جون 1963 میں خمینی نے شاہ کی خلاف ایک سپیچ دی جس کے بعد خمینی کو گرفتار کر لیا گیا اسے دوران ملک میں مظاہرے شروع ہو گئے اور خمینی کو قم سے تہران منتقل کر دیا گیا تہران میں نظر بند کیے گئے خمینی نے امریکن گورنمنٹ کو ایک سیکرٹ میسیج بھی جا خمینی کو قریب دو ماہ تک قیل میں رکھا گیا اسی عرصے میں خمینی کو فانسی دینے کا حکم لیا گیا بٹ محمد قاظم شریعت مداری نے شاہ کو مجبور کیا کہ اسے فانسی نہ دی جائے شریعت مداری نے خمینی کو گرینڈ آیاتولہ کے طور پر تسلیم کیا جس کی وجہ سے شاہ مجبور ہو گیا خمینی کو فانسی نہ دینے گیا کیونکہ ایرانیان لاہ کے مطابق مرجع کو فانسی نہیں دی جائے اس کے بعد خمینی کو آزاد کر دیا گیا اور 1979 میں اسلامی ریولوشن کا آغاز ہو گیا دوستو خمینی نے حکومت میں آتے ہی پولیٹیکل مخالفین کو فانسیاں دینا شروع کر دیا بات محمد قاظم شریعت مداری اس کام کو ناپسند کرتے تھے جس کی وجہ سے 26 نیومبر 1979 میں شریعت مداری نے خمینی کی حکومتی پولیسز کے خلاف شدید ترقید کی اور کہا کہ خمینی کا نظام حکومت اسلامی نہیں ہے شریعت مداری اور خمینی کی اختلافات دن بدن بڑھتے گئے جس کی وجہ سے شریعت مداری کو بدنام کرنے کے لیے ایک پروپوگینڈا مہم چلائے گئے اور شریعت مداری پر خمینی کے قتل کا پلین بنانے اور خمینی کا تختہ الٹنے کی سازش کرنے کا الزام لگایا گیا جس کی بیس پر شریعت مداری کو اس کے خاندان سمیت قید کر دیا گیا اور سبی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس ساب نے اس بزرگ عالم کو اس قدر مجبور کیا کہ اس نے قومی ٹیلویزن پر جا کر ایک اعترافی بیان دینا پڑا اور اس شخص سے معافی مانگنا پڑی جس کی دو سال پہلے اس نے خود جان بچائی تھی ویل دوستو شریعت مداری سے آیت اللہ کا ٹائٹل چین لیا گیا اور ان کے اسلامیک سنٹر فارسٹیڈی اینڈ پبلیکیشنز کو بند کر دیا گیا اور مسلسل چھ سال تک ان کو قید میں رکھا گیا اور وہ اسی قید میں ہی وفات پا گیا دوستو خمینی کے خلاف صرف یہ ایک مجزہد نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ اور بھی مجزہد تھے جو کہ خمینی کے مخالف تھے جن میں محمود تیلغانی، محمد رزا گل پائے گانی، صادق روانی، علی منتظری اور ابو القاسم خوئی شامل تھے بل دوستو صرف یہی نہیں بلکہ خمینی نے اپنے دور حکومت میں تیس ہزار بے قصور لوگوں کو بے وجہ قتل کر دیا تھا دوستو یہ ویڈیو دیکھو اور جانوں کی کس طرح خمینی نے بے قصور لوگوں کو قتل کیا تھا